لگے یاد رکھئے اور یاد رکھی جب سعید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے واقعہ اس طرح سے آتا ہے یاد رکھی مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر تھا سعید رضی اللہ عنہ جو ہے جس علاقہ جس کو عقیق نام آتا ہے یاد رکھی اس میں رہا کرتے تھے وہاں ہوا یہ کہ خاتون نے کیا کی آپ کے اوپر ایک الزام لگا دی اور کہا کہ سعید نے میری زمین کو لوٹا ہے مطلب میری زمین ان کا ایک حصہ ہتیہ لیا ہے مجھ سے چھین لیا یاد رکھی اور اس نے ان پر ظلم کا الزام لگایا اور اس خاتون کا نام جو ہے اروہ یا اروہ آتا ہے یاد رکھی روایت میں اروہ اس کا نام یا اروہ اس کا نام آتا ہے یاد رکھی اس خاتون کا نام آتا ہے اور اس نے ان پر الزام لگا دیا الزام لگانے کے بعد اب چونکہ مروان کے پاس کمپلین گئی تھی اس نے ایک ٹیم منائے ایک صحابی ہے اب کیسے وہ کرے بڑا مخام رکھتے ہیں ایک ٹیم منائے جا کے لئے تھا تم پوچھ کر رہا ہوں جب ٹیم گئی اور ان سے سوال کیا ان کو بہت برا لگا کہ یہ اللہ مجھ پر ایک عورت الزام لگا رہی ہے اور انہیں کیا کہا انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں نے اس عورت پر ظلم کیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ روایت میں نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم سعید رضیوں نے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور روایت کیا تھی کہ جو شخص دنیا میں کسی ایک انسان کی ایک بالی زمین مارے گا اللہ ساتھ توقع وزن اس سے گلے میں لڑکائیں گا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر زمین مارنے کا الزام لگاتے ہو جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بہن کی کہ جو ایک بالی زمین دنیا ماریں گا تو بہت آپ غصے میں آگئے کہ یہ کیسا الزام اس خاتون نے مجھ پر لگایا اور جب اس نے لگایا تو آپ اندھا کرنا اور کوئے میں ڈبا کے مارنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے لائے کہ میں حق پر موڑی جھوٹی تھی بددعا میں دو حصے تھے ایک تو اندھا کرنا ہے اور دوسرا یہ کوئے میں ڈوب کر مرے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میری بددعا حق ہے میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراں خبول کر لیتا ہے تو آپ نے کہا کیا تم ایسے شخص پر الزام لگاتے ہو جس نے اللہ کے رسول سے یہ روایت تم کو بیان کی کہ جو ایک بالش زمین مارے گا کسی کی ناحق طور پر تو اس کے خبزے میں لی تو قیامت اس کے گلے میں ساتھ زمینوں کے برابر تاکہ پہنا جائیں گا پھر آپ نے اس کو بددعا دے دی اس خاتون کو اس کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اس کو دکھنے نہیں لگا پھر وہ اندھی تھی اور اندھے پرنوی ایک بار اپنے کھیت میں گھوم رہی تھی اور اپنے کھیت کی کوئے میں گر گئی اور مر گئی لوگ سمجھ گئے کہ سعید رضی اللہ عنہ مظلوم تھے عورت ظالم تھی اور انہوں نے بددعا دی اللہ ان کی بددعا خبول کر لی تو گویا پتا چلا سعید رضی اللہ انہیں یاد رکھے مستجاب الدعوات تھے اللہ ان کی دعاوں پہ خبول کرتا جس طرح سے سعید بن عوی وخاز ان کی دعا اللہ تعالی خبول کرتا حتیٰ کہ دیگر صحابہ بھی ان کی بددعاوں سے بچتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ان کو نہ دیا رہے بہریاں تو انہوں نے بھی بددعا دی اور وہ بددعا اتنی مشہور ہو گئی ہماری لوگوں میں جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو ایک محاورہ بن گیا تھا تو وہ اس کو بددعا میں یہ کہتا وہ کہتے ہیں محاورہ دیکھی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جیسے اس نے عروعہ کو اندھا کیا تھا اللہ جب کوئی کسی بھی الزام لگاتا تو یہ تابعین وغیرہ مشہور ہو گیا تھا یہ خوال کہ وہ بددعا دیتے تھے دوسرے اور کیا بددعا دیتے تھے جو سعید رضی اللہ نے بددعا دی تھی اس عورت کو کہ اللہ اور اس کو اندھا کرے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جس طرح سے اس نے عروعہ یا عروعہ کو اندھا کیا تھا تو گویا وہ بددعا اتنی ان کی مشہور ہو گئی کہ لوگ بددعا بھی دیتے دوسروں کسی الزام پر تو کہتے تھے تو ویسا تجھے اندھا کرے جیسا اس عورت کو کیا تھا جس نے سعید رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تو بہرحال آپ کی دعا اللہ تعالیٰ خبول کرتا تھا آپ کی افر السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ